ڈالر کی قدر میں کمی کے سمرات آنے لگے لاہور میں گھی کی فی کلو قیمت میں چونتیس روپے تک کمی آئی ہے ڈیلرز کے مطابق درجہ اول کے گھی اور کوکنگ آل کی قیمت میں بیس روپے کلو کی کمی ہوئی جبکہ درجہ اول گھی پانچ سو چالیس روپے کوکنگ آل فی کلو قیمت پانچ سو پچاس روپے ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد لکمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لکمان بتائے گا ڈالر کی قدر میں کمی تو ہوئی اس کا ریلیف کتنا عوام تک پہنچا ہے جبکہ یہ جو ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے خاص طور پر جو انٹر بینک میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے کہ ایمپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور یقیناً اس کا جو گریڈ سری کا گھی ہے جو کہ جسے کراچی کا گھی بھی کہتے ہیں اس کی قیمت میں تو چونتیس روپے تک کمی آ چکی ہے اور تین سو چھپن پیہ کلوں کے حساب سے لاہور کی مارکٹ میں دستیاب ہے لیکن جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کا تک کبھی جو ملٹی نیشنل نے اتنا اس کا اثر نہیں لیا اور عوام تک اس کا فائدہ نہیں پچھایا ہے اور جس پر خاص طور پر جو جتنے گھی یہ برینڈ ہے ملٹی نیشنل کے یا بڑی کاؤپنی ہے کہ ان میں اتنی بیس روپے تک کمی آئی ہے درجہ وال کا گھی پانچ سو چالیس روپے میں دستیاب ہے یا کوکنگ آئل جو ہے پانچ سو پچاس ہے درجہ بیس روپے کے کمی آئی ہے ایک ہفتے میں لیکن جو بڑی کمی آنی چاہیے تھے وہ نظر نہیں آرہی جیسے انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام آئل کی قیمت میں بھی خاصا فرق پڑا ہے جو مقامی طور پر ڈالر جو ہے وہ سستا ہوا ہے اس کا اتنا فرق نظر نہیں آرہا اصلاح یہ فرق آرہا چاہیے تھا یکی طرح یہ منافع جو ہے وہ اس کو عوام تک جو لوگ متاثر اس کو منتقل نہیں کر رہے خاصا فرق جو گیک کمپنیز ہیں یا ملے ہیں اس کو ہونا چاہیے قومت کی طرح سے تھوڑا سا کر پریشر آئے یقین ہوں نہیں بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ